افتاری کا ٹائم بہت چکا ہے اب میں پلیٹ بنا لوں گی کتنی جلدی ہمارا کھانا ریڈی ہوا ہے یہ مسالہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں گھر آکے جلدی جلدی کھانا بنا سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ سب حیریت سے ہوں گے مسٹرڈ آئل ککر میں میں نے ڈال لیا ہے اور آج میں بنانے لگی ہوں کالے چنے رمضان و مبارک کی ساتھ ہے مسالہ پہلے سے ریڈی کیا ہوا ہے اور بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اور جلدی سے ہمارا کھانا تیار ہو جائے گا آئل کو گرم کر کے اس میں مسالہ ایٹ کر لی ہے اور ذرا سا ہم اس کو بھون لیں گے پہلے سے میں نے اس کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے بس ذرا سا ہم اس کو گرم کر کے پھر اس میں ہم چنے ایٹ کریں گے کالے چنے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے ہو گیا ان کو بھیگے ہوئے اور میں اب اس کو جلدی سے بنا لوں گی مسالے کی ویڈیو میں نے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے مسالہ ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور خراب نہیں ہوتا بلکل بھی یہ میرا مسالہ ہے اور کافرین ہو گئے ہیں تقریبا ہفتہ ہو چکا ہے اس کو بنایا ہوئے اور بلکل ویسے ہی ہے جیسے ابھی بنایا ہے اس میں میں چنے ایٹ کر دوں گی چنے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے نمک ہم ٹیسٹ کے مطابق پہ ایٹ کریں گے ان کو میں اچھا سا بھون لوں گی رمضانوں نے مبارک میں ہمارا کھانا جلدی سے تیار ہو جائے گا اور ہمیں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی چنے بھون چکے ہیں جس پانی میں میں نے چنے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہی پانی میں اس میں ایٹ کر دیں گے کیونکہ سارا اثر اسی میں ہوتا ہے چنوں سے ڈبل میں نے پانی ایٹ کی ہے اور چنے ہمارے ہاف کیجی ہیں اور میں نے اس میں ایک لٹر پانی کا ایٹ کر دیا تھوڑے سے مہانے بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے ان کو میں ذرا بھون کے اور ان کو پیس لوں گی اور پھر اس میں میں شربے میں اس کو شامل کائب ہوں گی ان میں پروٹین اور ویٹاملز ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کو میں ہرکا سبون کے پھر ان کو میں پیس لوں گی چنے بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے طریقہ یہ ہے جس طرح میں بنا رہی ہوں اور مہانے اس کا یہ ہم پوڈر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو دم لگا دوں گی چاول بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہیں آج افتاری میں ہم چنے اور بوائل چاول بنا رہے ہیں تو وہ چاول میرے تیار ہو رہے ہیں اس کو اب میں دم پر لگا لوں گی بیس منٹ تک ہمارے رہے پکے گا پکر ہم کھول لیں گے ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کر لیں گے انڈیا ریڈی ہو چکی ہے اور میں اس کو ڈی شاوٹ کر لوں گی بسم اللہ ہمارے دنیا اس میں شامل کر لیں گے کھانا ریڈی ہو چک ہے اور افتاری کا ٹائم بھی ہو چک ہے اب میں پلیٹ پنا لوں گی بسم اللہ کتنی جلدی ہمارا کھانا ریڈی ہوا ہے یہ مسالہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بہترین چیز ہے گھر آکے جلدی جلدی کھانا بنا سکتی ہیں اور شوربہ بھی اتنا اچھا ہے ساف سترا نہ اس میں کوئی بیج ہیں نہ اس میں چھلکیں ہیں میں نے اب دوبارہ سے ویڈیو بنائی ہے یہ میں نے اور طریقے سے چلے بنایا ہے لیکن یہ بہت طریقہ بھی بہت اچھا ہے ملیں گے اگلی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بھی بہت سارا حیار رکھیں